بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آج اچھا ازربائیجان سے لیٹڈ کافی دوستوں کی الگ الگ کوریز رہتی ہیں وہاں پہ جابز ہے نہیں بزنس ہے یا نہیں تو آج میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ نہیں بلکہ ازربائیجان میں مجود لائیو ہمارے یوٹیوبر ہیں ہمارے دوست ہیں ان سے ساری انفرمیشن حاصل کریں گے وہ خود بھی وہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ جابز اپرچونٹیز ہے یا نہیں یا جاب جابز کیسے ملتی ہیں یا بزنس کا کیا یا وہاں پہ ایک رائٹیری ہے تو ساری چیزیں ان سے ساری انفرمیشن ڈیٹیلز میں پوچھیں گے ویڈیو کا پورا دیکھیں تاکہ ساری چیزوں آزربائیجان سے لیٹڈ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوریز ہیں وہ ساری آج کلیر ہو جائیں تو چلیئے بینہ ٹائم گوائے سب سے پہلے چلتے ہیں آزربائیجان باقو میں حسیب بھائی کے پاس اسلام علیکم حسیب بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شک وعلیکم سلام رضا بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے فالورز کو کوئی اچھی معلومات فراہم کر سکوں تو میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ میرے سے جو بھی ہوگا جو بھی مجھے معلومات ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے مکمل اچھے طریقے سے جواب دوں اچھا سیب بھائی سب سے پہلا میرا question یہ ہے کافی دوست بڑی دیر سے جاننا چاہ رہے ہوں گے آزربائیجان میں jobs ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پاکستانی انڈیا سے جاتا ہے آزربائیجان tourist visa پہ یہاں جس visa پہ بھی تو کیا اسے jobs وہ ڈھون سکتا ہے وہاں پہ اسے job مل جائے گی easily رضا بھائی job کے حوالے سے ایسا ہے کہ کافی لوگوں کو پتا بھی ہے کہ یہاں پہ business کی opportunities زیادہ ہیں لیکن لوگ پھر بھی job فینڈ کرتے ہیں تو کافی دوستوں کو علم بھی ہے اس بارے میں کہ یہاں پہ business کے زیادہ opportunities ہیں اور job کی opportunities یہاں پہ بہت زیادہ کم ہیں جس میں سب سے بڑا reason ہوتا ہے کہ یہاں کا language کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اگر کوئی بھی یہاں سے آتا ہے پاکستان سے آتا ہے یا سری لنکا سے انڈیا سے کسی بھی ملک سے اگر وہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کو language کا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ job find کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو جو بندہ کام سمجھائے گا اس کے لیے لازمی ہے must ہے کہ آپ کو یہاں کی language آنی چاہیے without language کے آپ بہت مشکل ہے یہاں پہ job find کرنا find کرنا تو مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ job کرنا بہت مشکل ہے تو اس کے لیے میرے خیال سے language بہت must ہونی چاہیے جی لیکن اگر حسیب بھائی کوئی بندہ language course کے یہاں کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے مطلب اگر for example کوئی پاکستان انڈیا سری لنکا کہیں سے بھی آزری language سیکھ کے چلا جاتا ہے تو پھر اسے job مل سکتی ہے نہیں آپ پھر اسے job ملنے کا کتنے chances ہوتے ہیں جی رضا بھائی میرا نہیں خیال کے ایسا ہوگا کہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا سری لنکا سے یا کسی بھی ملک سے بندہ language سیکھ کے یہاں پہ آئے تو اس بارے میں میرا نہیں خیال کے ایسا ہوگا پہے گا ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے اگر کچھ time spend کرتا ہے بندہ پانچ چھ مہینے چھ سات مہینے اگر یہاں پہ وہ رک جاتا ہے تو اس کو یہاں کی language اتنے حد تک آ جاتی ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے اور کسی کو سمجھا سکتا ہے تو پھر اس کے لئے opportunities کھل جاتی ہیں آہستہ آہستہ otherwise اس بارے میں میرا نہیں خیال کے وہ پاکستان سے یا کسی بھی اور ملک سے سیکھ کے جو یہاں پہ آئے اور یہاں پہ job find کریں otherwise یہاں پہ business کی opportunities بہت اچھی ہیں business یہاں پہ کر سکتا ہے اگر کوئی invest والا بندہ ہے اگر کوئی invest کر سکتا ہے تو ان کے لئے بہت اچھے معاقی ہیں یہاں پہ حسیب بھائی اگر کوئی بندہ nationality حاصل کرنا چاہتا ہو کیونکہ آزربائیجان کا passport کافی ٹھیک ہے تو اگر کوئی nationality حاصل کرنا چاہتا ہو ازربائیجان کی اس میں کتنے وے آ جاتے ہیں کتنے طریقے آ جاتے ہیں اور کتنی دیر میں آپ کو nationality مل جاتی ہے جی رضا بھائی nationality کے مختلف طریقے ہیں یہاں پہ حاصل کرنے کے آپ کاروبار کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ invest کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں درواز آپ شادی کر کے بھی یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان تینوں طریقے میں جو ہے آپ کا ٹائم یہاں پہ دینا وہ must ہے پوائنٹ سے چھ سال بعد جو ہے آپ کو nationality ملتی ہے کاروبار میں یہ ہے کہ آپ اگر پراپر طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں یہاں کا ٹیکس پہ کر رہے ہیں اگر آپ وہ چھ مہینے بعد پہ کر رہے ہیں یا سال بعد کم از کم میریمم ایک سال میں آپ نے ٹیکس ہر حالت میں پے کرنا ہے اگر آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو temporary residency ملتی ہے جو 6 ماہ کی یا ایک سال کا جو کارڈ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اگر اپنا status اچھا رکھتے ہیں یہاں پہ پانچ سال تو اس کے بعد آپ کو chance ہوتے ہیں nationality ملنے کے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اگر شادی کرتے ہیں تو اس میں بھی same process ہے آپ کا status اچھا ہونا چاہیے تقریباً چار سے پانچ سال بعد آپ کو nationality ملنے کے chances ہوتے ہیں اس کے علاوہ investment کا یہ پچاس ہزار منات ان کی investment ہے وہ اگر آپ یہاں پہ investment کرتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں اتنی رقم میں تو آپ کو nationality ملنے کے chances ہوتے ہیں جی جی ٹھیک ہے اچھا حسیب بھئی اگر جیسے تیسے کر کے ایک بندہ آزرباجان میں جوب حاصل کر لیتا ہے یا بزنس setup کر لیتا ہے تو اس کی accommodation بھی آئے گی تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ منتلی کتنے expense ہو جاتے ہیں ایک normal family کے یا ایک single بندے کے کتنے expense ہو جاتے ہیں کتنا accommodation خرچہ آ جاتا ہے رضا بھائی یہ سوال مجھ سے بھی کافی دوست کرتے ہیں کیونکہ accommodation کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اگر یہاں پہ ایک family رہنا چاہتی ہے اگر ایک family move ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ normal سا گھر جو ہے دو کمرے کا ہی جو گھر ہے وہ normal سے 300 سے 400 منات میں normal سے گھر مل جاتا ہے ٹھیک ہے رہنے کے لیے اور باقی کھانے پینے کے اخراجات یہ ہوگے کہ تقریبا میرے خیال سے 300 سے 400 منات 300 منات میں ایک گھر normal ایک مہینے کا گزارہ کر سکتا ہے باقی رہ گئی بات اگر single کوئی آتا ہے single کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ اگر وہ پہلا آفشن تو ہاسٹل کا ہی ہوتا ہے جو بھی آئے گا یہاں پہ next جو ہے یہاں پہ اگر کوئی کمرہ لینا چاہتا ہے تو کمرے میں یہ ہے کہ 1500 منات کا تقریباً یہاں پہ normal سا کمرہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ 1500 منات میں پورا مہینے اس کا گزارہ ہو جاتا ہے تو accommodation کا یہ ہے system یہاں پہ جی اچھا آپ میرا next question یہ ہے کہ آپ ازربائیجان میں کیسے گئے آپ نے اپنا setup کیسے کیا جوب کیسے حاصل کی اس بارے میں اپنے بارے میں تھوڑی سی details بتائیے گا کہ آپ کو کتنی دیر ہو چکی ہے اور اپنے بارے میں کہ جوب آپ نے کیسے حاصل کی کیا کام کر رہے ہیں وہاں پہ رضا بھائی میں یہاں پہ تین بار آ چکا ہوں ازربائیجان باقو اور پہلے بھی کچھ حصہ میں یہاں پہ رہ کے گیا آپ کی بار مجھے تقریباً ایک سال ہونے والا ہے اور میں نے یہاں پہ میسن کا کام کیا اور اس کے علاوہ میں نے کاروائش کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ابھی تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا اور گزارہ میرا ہو رہا ہے ویسے اس قسم کے حالات نہیں ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے ابھی آپ کو جیسا کہ پتا ہے کرون ٹائن کی وجہ سے اور یہ کرونا وائرس جیسے بیماری جو آئی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں حالات اچھے نہیں ہیں تو یہاں پہ بھی وہی سیچویشن آیا ہے ابھی موجودہ ٹائم میں بھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے یہاں پہ آج اس کی وجہ سے کچھ زیادہ اچھے حالات نہیں ہیں لیکن امید ہے اللہ سے انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا تو میں نے کچھ اس طرح یہاں پہ ٹائم گزارا آزربائی جان باقو میں جی تھانکیو سوام اچھا سی بھائی فور یور ٹائم اور آپ کا ٹائم دینے کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ آزربائی جان بھائی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ بھی ملیں گے بہت بہت شکریہ جناب تو حسیب بھائی جو ہے وہ خود ایک یوٹیوبر ہے کافی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آزربائی جان سے لیٹڈ کافی اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں تو وہ کنسٹرکشن فیلڈ میں کام کر رہے ہیں میسن کی جوب کر رہے ہیں تو ٹائم دینا تھوڑا مشکل تھا لیکن پھر بھی ان کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا تو امید ہے آپ سب کے جو کوئیریز ہیں وہ حل ہو گئے ہوں گی پھر بھی آپ کے سہن میں ایک کوئی کوششن ہے کامرس سیکشن میں بتا دیجئے گا حسیب بھائی کے چینل کا آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آزربائی جان سے لیٹڈ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں وہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر بھی آپ کو سکریم پہ مل جائے گا ان کا حسیب بھائی کو فالو کرنا آپ نے نہیں بھولنا ڈسکرپشن میں چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ کافی دوست چاہتے ہیں ویزا فری کنٹریز میں جانا وہاں پہ جابز ہے یا نہیں بزنس ہے یا نہیں تو ڈسکرپشن میں جائیں ویڈیوز کے لنک موجود ہے جو پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا فری کنٹریز ہے وہاں پہ کتنے کنٹریز فری ہیں اور کیسے وہاں پہ جا کے جوب حاصل کی جا سکتی ہے ڈالر یورو بھی آپ وہاں پہ کما سکتے ہیں تو ایسی انفرمیشن تھوڑی سے میں نے نکال کے وہاں ویڈیوز بنائی ہے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ میسٹیریوس ڈاکومنٹی دیکھنے یا سننے کے شکین ہے تو ہمارے چینل ایسی بینفور ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ایسی بینفور ٹی وی یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کافی میسٹیریوس اور عجیب و غریب ویڈیوز وہاں پہ ایویلیبل ہیں اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا ایوری ویڈیویٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو اس چینل پر یورپ ایشیہ کے کنٹری سے لیٹیڈ انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں فیلال یہی تھا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھیں سٹے ہوم سٹے سیف تینکس فر واشنگ اللہ حافظ